کئی بھارتی کرکٹرز فٹ رہنے کے لیے انجیکشنز کا استعمال کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے بھارتی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر چیتن شرما کے چونکہ دینے والے انکشافات نے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے چیتن شرما نے انکشاف کیا ہے کہ کئی بھارتی کرکٹرز خود کو فٹ رکھنے کے لیے انجیکشن لگاتے ہیں اور یہ انجیکشنز پین کلرز نہیں ہوتے بلکہ ان میں ڈرگز ہوتی ہیں جو ڈوب ٹیسٹ میں بھی پکڑی نہیں جا سکتی چیف سلیکٹر نے یہ انکشاف مقامی ٹی وی کی جانب سے ایک سٹنگ اپریشن کے دوران کیا اور ان کی یہ ویڈیو منگل کو جاری ہوئی ہے چیتن شرما نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر بھارتی کرکٹرز اسی فیصد فٹ ہوں تو وہ انجیکشن لگوا کر خود کو سو فیصد فٹ بنا لیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ بعض سٹار کھلاڑیوں کو مکمل طور پر فٹ نہ ہونے کے باوجود نیشنل کرکٹ اکیڈمی کی جانب سے کھیلنے کے لیے گرین سیگنل دے دیا جاتا ہے جس کے بعد انہیں ٹیم میں منتخب کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ سلیکٹرز کے پاس آتا ہے چیف سلیکٹر کے بقول ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بھارتی ٹیم میں کون کھیلے گا اور کس کھلاڑی کا ٹیم میں مستقبل ہے ہم کھلاڑیوں کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ٹیم کے لیے کھیلیں گے یا نہیں جس کھلاڑی کی ضرورت نہیں ہوتی اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے چیتن شرمہ نے مزید یہ بھی انکشاف کیا کہ سابق کپتان ورات کوہلی اور بی سی سی آئی کے سابق صدر سارف گنگولی کے درمیان انا کا مسئلہ تھا اور کوہلی سمجھتے تھے کہ انہیں ونڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹائے جانے کی ذمہ داری سارف گنگولی پر ہے انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ برس دورہ جنوبی افریقہ سے قبل ورات کوہلی نے پریس کانفرنس کی تھی جس کے دوران انہوں نے نہ جانے کیوں کپتانی کے معاملے کا ذکر کر دیا تھا جس کے بعد ایک تنازہ کھڑا ہو گیا تھا ان کے بقول شاہد ورات کوہلی نے ایسا کسی مقصد کے لیے کیا تھا کوہلی نے دو ہزار اکیس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیلیکٹرز انہیں ونڈے ٹیم کی قیادت سے ہٹانا چاہتے ہیں چیتن شرمہ کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ کوہلی نے پریس کانفرنس میں جھوٹ بولا تھا اور آج تک یہ نہیں پتا کہ کوہلی نے ایسا کیوں کیا چیتن شرمہ کے مطابق سارف گنگولی اور ورات کوہلی کے درمیان مسئلہ بعد ازاں کھلاڑیوں اور بورڈ کا جگڑا بنا اس معاملے میں کون غلط تھا اس کا فیصلہ ہونا ہے لیکن اس معاملے میں کرکٹ بورڈ پر براہ راست حملے ہونے لگے تھے کھلاڑیوں کو خبردار کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کی چیزوں سے صرف کھلاڑیوں کا ہی نقصان ہوگا بھارتی کرکٹ بورڈ نے چیف سلیکٹر کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد معاملے پر غور شروع کر دیا ہے بھارتی نیوز اجنسی پریس ٹرسٹ آف انڈیا نے جب چیتن شرمہ سے رابطے کی کوشش کی تو وہ اپنی ویڈیو پر رد عمل دینے کے لیے دستیاب نہیں تھے گزشتہ برس ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے سمی فائنل میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکرتگی پر کرکٹ بورڈ نے چیتن شرمہ کو چیف سلیکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا تھا تاہم سات جنوری کو انہیں دوبارہ ٹیم کا چیف سلیکٹر بنا دیا گیا ہے